موسیقی محمد عبدہ ورسولہ اما بعد محترم ناظرین اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس کو جو حقوق دیئے ہیں اور اس کے تعلق سے جو تعلیمات دیئے ہیں ان کو دیکھا جائے اور موجودہ سماج کو دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ اسلام نے اس سنف نازک پر کتنا احسان کیا ہے اور دوسرے سماج میں دوسرے عدیان و مذاہب میں سنف نازک کے ساتھ کتنی نائنصافی ہوئی ہے یہ نائنصافی یا یہ ظلم وقت تکیں بڑھتے بڑھتا ہی جا رہا پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ جیسے جیسے انسان متمدن ہوگا جیسے جیسے انسان ترقی کرے گا اس کی سوچ اور اس کا نظریہ بھی بدلے گا خاص طور سے سنف نازک کے تعلق سے خواتین کے تعلق سے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ نظریہ یہ سوچ اس کے اندر کوئی اصلاح نہیں ہو سکی انسان نے ترقی تو ضرور کی اور اتنی ترقی کی اتنی ترقی کی کہ اس کو کہاں تک بیان کیا جائے لیکن دوسری طرف عورتوں کے تعلق سے اس کی سوچ میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس خرابی میں مزید اضافہ ہوا عورتوں کے تعلق سے جو غلط خیالات اور غلط معاملات انسان کرتا تھا پہلے وہ آج بھی کرتا ہے اور پہلے سے زیادہ غلط روئیہ اس کا ہے عورتوں کے تعلق سے اس سلسلے میں یا اس کی سب سے واضح مثال رحم مادر میں بچیوں کا قتل ہے پیٹ ہی میں بچی ہوتی ہے تو وہیں اس کو مار دیا جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا خاص طور سے ہمارے اس ملک کے اندر تو یہ بیماری بڑی عام ہے کہ جب ایک بچی کو پتہ چلا کر کے زمانے نے ترقی کیا ایسی مشینیں آئیں کہ ان مشینوں کے ذریعے سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اگر لڑکی ہے تو اس کو وہیں ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے اگر یہ بچی پیدا ہو گئی تو پیدا ہونے کے بعد بھی اس کو مختلف ذریعوں سے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے کہاں سوچ میں فرق آیا ہے نعرہ لگانے سے ہو جائے گا ہے بیٹا بیٹی ایک سوان بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ نعرے لگائے گے ضرور اور یہ نعرے یہ آوازیں اس بات کو بتلاتی ہیں کہ انسان یا کچھ لوگ اس سلسلے میں فکرمند ضرور ہیں لیکن اس فکرمندی اور اس اسلاح کے لیے اٹھایا گے قدم کا کوئی اثر نہیں سامنے آ رہا ہے کیسے نہیں سامنے آ رہا ہے آپ ایک چیز پر غور کریں ہمارے ملک میں ہر دس سال پر مردم شماری ہوتی ہے جنگڑنا ایک ایک فرد کو گنا جاتا ہے کتنے لوگ ہیں اس میں کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں کتنے بچے ہیں عمر کے حساب سے بھی دیکھا جاتا ہے ہر دس سال پر ہونے والی مردم شماری یہ بتلاتی ہے کہ بتدریج ہمارے سماج کے اندر عورتوں کی لڑکیوں کی تعداد گھٹتی جارہی ہے مردم کے مقابلے میں آداد و شمار شائع ہوتے ہیں جب مردم شماری ہوتی ہے اس کی ریپورٹیں شائع ہوتی ہیں تو اس میں ایک ایک چیز کی وضاحت ہوتی ہے ہر دس سال پر ہوتی ہے یہ مردم شماری مثال کے طور پر انیس سو ایک سٹھ کے اندر جو مردم شماری ہوئی اس میں یہ بتلائے گیا کہ ہر ایک ہزار مرد پر نو سو چھہتر عورتیں اب وہ ہر عمر ملا کر کے مرد ایک ہزار ہیں تو ان کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد نو سو چھہتر یعنی چوبیس کم ایک ہزار میں انیس سو اکھتر کے اندر اور کمی آئی انیس سو اکیاسی کے اندر اور کمی آئی رہ سے جب جب ہر دس سال کے بعد جب بھی مردم شماری ہوئی تو عورتوں کی تعداد گھٹتی رہی یہاں تک کی دو ہزار ایک میں جو نتیجہ جو ریپورٹ آئی وہ یہ کی ہر ایک ہزار مرد پر نو سو ستائیس عورتیں انیس سو ایک سٹھ میں ہر ایک ہزار مرد پر نو سو چھہتر عورتیں تھی جو گھٹ کر کے دو ہزار ایک میں ہر ایک ہزار مرد پر نو سو ستائیس عورتیں یہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے یہ تو مجموعی اعتبار سے یہ آل انڈیا پہ مانے پر اور پھر آپ ذرا اور اندر جا کر کے دیکھیں گے الگ الگ صوبوں کی مردم شماری پر نظر ڈالیں گے اور اس کے نتائج پر نظر ڈالیں گے تو اس میں سے بعض بعض صوبوں کی ریپورٹیں بڑی چوکانے والی ان ریپورٹوں میں بتلایا گیا کہ پنجاب کے اندر یعنی غالباً یہ دو ہزار ایک کی ریپورٹ میں تھا کہ پنجاب کے اندر ہر ایک ہزار مرد پر آٹھ سو چوہتر عورتیں بلکہ چنڈی گڑ کے اندر اس سے بھی آگے کہ ہر ایک ہزار مرد پر سات سو تیہتر عورتیں یہ دونوں ریاستیں آپ جانتے ہیں ہندوستان میں نسبتاً خوشحال مانی جاتی ہیں ان ریاستوں میں حال یہ ہے کہ ایک ریاست میں ایک ہزار پر آٹھ سو چوہتر اور ایک ریاست میں ایک ہزار پر سات سو تیہتر خواتین ہیں یونیسیف ایک عالمی ادارہ ہے وہ بھی اس طرح کی مردم شماری یا ایسے جائزے لیتا رہتا ہے اس کی ایک ریپورٹ تھی کہ راجستان کی بعض ذاتوں میں ہر سو پر ساٹھ لڑکیاں کچھ خاص قبائل کچھ خاص ذاتیں ہیں جاتیاں کہ اس میں نسبت لڑکوں لڑکیوں کی اور زیادہ اس میں فرق ہے یعنی ایک سو مرد پر صرف ساٹھ لڑکیاں یعنی ایک ہزار پر صرف چھو سو لڑکیاں بلکہ اس سے بھی آگے آپ جائیں گے باڑھ میر زلہ ایک ہے اس کے گاؤں میں ایک خاص ذات کے دو سو گھرانے ہیں ان دو سو گھرانوں میں لڑکوں کی تعداد کل چار سو ہے تو لڑکیوں کی تعداد صرف اور صرف دو ہے دو سو گھرانے جن میں لڑکوں کی تعداد چار سو اور لڑکیوں کی تعداد صرف دو ہے یہ سب کس وجہ سے بہت ساری وجوہات ہیں جن کا ہم تذکرہ کریں گے لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنف نازک کے ساتھ آج کے انسان کا کیا رویہ اس کو کس طرح سے اس کی زندگی سے کھیلا جاتا ہے اس کو کس طرح سے وجود میں آنے نہیں دیا جاتا یا اگر آ گئی وجود میں تو اس سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جاتا ہے اسی عالمی ادارہ یونی سیف کی ہی ریپورٹ میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں پچھلے چند سالوں میں پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد تقریباً پانچ کروڑ بچیوں سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا پل ملاکر کے پانچ کروڑ بچیوں سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا یا تو پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد پیدائش سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے اندر اگر ہیں تو اسی وقت تجاج کرا کر کے ان کو ختم کر دیا گیا اور اگر پیدا ہو گئی تو مختلف طریقوں سے ان سے چھٹکارہ حاصل کر لیا جاتا ہے اخبارات میں آپ ریپورٹیں آئے دن پڑھتے ہیں اور دوسرے ذرائع بلاک سے آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ کہیں فلان جھاڑی میں ایک نومولود بچی پھیکی ہوئی ملی ہاں اسپتال کے اندر کوئی جو ہے عورت چھوڑ کر کے لڑکی کو چلی گئی لڑکی پیدا کرنا یہ اس عورت کے لیے اس ماں کے لیے لوگ منحوس مانتے ہیں کہ اس نے کیوں لڑکی پیدا کی اس میں اس کا کوئی اختیار ہے اپنا وہ منتخب کرتی ہے کہ مجھے لڑکا پیدا کرنا ہے یہ لڑکی پیدا کرنی ہے ایسی ایسی ریپورٹیں آتی ہیں کہ جو رونٹے کھڑے کر دیتی ہیں ایک عورت کی ہاں بچی پیدا ہوتی ہے اس کو اتنا ستائے جاتا ہے اتنا ستائے جاتا ہے کہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اگر اس کو مارا نہیں گیا تو وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے اس عورت کے ساتھ اس ماں کے ساتھ پوری زندگی کہ کیوں تو انہیں بچی پیدا کیا اس پر فقرے کسے جاتے ہیں جملے کسے جاتے ہیں تانے دیے جاتے ہیں اس کو منحوس کہا جاتا ہے کہ بچی پیدا کرنا ایک بچی کے بعد اگر دوسری ہی ہو گئی آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا ہے اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں آپ کا بھی کوئی اختیار نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ متین کرتا ہے یہ اللہ کی قدرت جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے اس میں انسان کیا ہے اس عورت کا کوئی قصور نہیں کسی مرد کا کوئی قصور نہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے اس میں بڑی مسئلہتیں ہیں لیکن پھر بھی مجموعی اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ آبادی میں مرد و عورت کا تناسب برابر ہی رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اگر ہم اس میں دخل نہ دیں تو یہ عورت یہ تناسب برابر چلے گا لیکن ہم نے اس میں چھیڑ شڑ کر کے اور ہم نے اس میں دخل اندازی کر کے اس تناسب کو بھی گاڑا ہے یہ جو بات کہی گئی کہ چند سالوں میں پانچ کروڑ بچیوں سے چھڑکارہ حاصل کیا گیا ہمارے ملک کے اندر تو یہ کسی معنی حمل تدبیر کے ذریعے دوا کے ذریعے یا تقنیق کے ذریعے نہیں وہ تو پہلے سے احفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی ہے یہ جو چھڑکارہ حاصل کیا گیا یہ پیٹ میں وجود میں آنے کے بعد یا پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد ان بچیوں سے چھڑکارہ حاصل کیا گیا کہتے ہیں کہ آج زمانے نے ترقی کیا ہے ایسے ایسی مشینیں آئی ہیں ان مشینوں سے پتا چلا کر کے اور ان بچیوں کو کنارے لگائے جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ مشینیں اور بھی دوسری مشینیں ہیں مراکز کھلے ہوئے سا شہروں کے اندر ہی نہیں دیہاتوں تک یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں کو اس کی طرف اس طرح راغب کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آج پانچ سو یا ایک ہزار خرچ کر لو اور کل کے پانچ لاکھ یا دس لاکھ سے اپنے آپ کو بچا لو یعنی پانچ سو ہزار روپیہ لگا کر کے جانچ کرا کر کے اگر بچی ہے تو آج ہی اسے چھڑکارہ حاصل کر لو نہیں تو کل اس بچی کی شادی پر اور جہیز پر پانچ لاکھ دس لاکھ روپیہ خرچ ہوگا اس سے اپنے آپ کو پانچ سو یا ایک ہزار روپیہ خرچ کر کے بچا لو اس طرح سے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے یا ان کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جہاں شہروں کے اندر اسپطالوں یا جو پیتھالوجیوں پر یہ لکھا ہو کہ یہاں بچوں کی جن سے معلوم کرنے کے لئے جانچ نہیں کی جاتی سمجھے کہ وہیں جانچ کی جاتی ہے وہ صرف ادکھاوے کے لئے اعلان ہوتا ہے کیونکہ کچھ سرکاری پابندیاں ہیں تو اس کی وجہ سے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے تختی لگی ہوتی ہے لیکن لوگ جانتے ہیں کہ یہیں یہ کام ہوتا ہے ان اسباب میں جو گنیادی ہیں ان میں سے جیسا کی ذکر کیا گیا کہ ایک سبب وہ فیملی پلاننگ والی تحریک کہ کم بچے پیدا کرو آبادی زیادہ ہوگی تو کہاں رہیں گے کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے اس طرح سے لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ کم بچے پیدا کریں بعض ملکوں میں دو تک اس کو محدود کر دیا گیا بلکہ بعض ملکوں میں ایک ہی بچہ پیدا کرنے کی اجازت دی گئی اور یہ نعرہ لگایا گیا کہ کم ہوں گے لوگ تو مسائل کم ہوں گے اور زندگی آرام سے گزرے گی حالانکہ یہ غلط تصور ہے اس زمین پر اللہ تعالی نے وسائل بے پناہ رکھے ہیں یہ آبادی آج سے نہیں بڑھ رہی ہے ہزاروں لاکھوں سال سے بڑھ رہی ہے اگر یہی بات ہوتی کہ زیادہ آبادی ہوگی تو کہاں سے کھائے گی تو بہت پہلے ہی یہ انسان ختم ہو گیا ہوتا یہ ساری مخلوق ختم ہو جاتی اس زمین پر لیکن ایسا نہیں ہے آبادی بڑھتی ہے تو وسائل بھی بڑھتے ہیں گنجائشیں بھی بڑھتی ہیں یہ اللہ کا نظام ہے اللہ تعالی نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور وہی یہ ضرورتیں پوری کرتا ہے اور آپ دیکھئے گوھر کیجئے تو کتنے وسائل آج بھی زندگی کے موجود ہیں اور ان سے استفادہ کرنے والے نہیں ہیں اصل میں یہ سوچ جو ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو ہمارے ساتھ کھائیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے ہماری جو آمدنی ہے اس میں حصے دار بنیں گے یہ بنیادی سوچ غلط ہے اسی سوچ کے تحت پرانے سماج کے اندر جاہلی سماج کے اندر بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اور اسی واسطے قرآن میں کہا گیا اپنے بچوں کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو ہم ان کو بھی رزق دینے والے ہمی ہیں تم کو بھی رزق دینے والے ہمی ہیں تو بچوں کو اس لیے قتل کر دینا یا زندگی میں آنے سے پہلے ان سے چھٹکارہ حاصل کر لینا کہ وہ آئیں گے تو ہمارے ساتھ کھائیں گے اور ہماری آشائیسوں میں مخل بنیں گے یہ تصور غلط ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایوزم بیعظم یہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ ان تدعو لیلہ ندن وقد خلقک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے کسی شریک کو پکارو جبکہ پیدا تم کو اللہ نے کیا ہے پیدا اللہ نے کیا لیکن عبادت میں کسی کو ساجی اٹھاراؤ شرک کرو یہ سب سے بڑا گناہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں شرک سب سے بڑا گناہ لوگوں نے پوچھا کہ اس کے بعد شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی کھانے میں تمہاری شریک بنے گی لہذا اس سے چھٹکارہ حاصل کرلو اب وہ چھٹکارہ حاصل کرنے کی جو بھی شکلیں ہیں تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ تو یہ پہلا بنیادی وجہ اب آدمی کو دو بچے ہی پیدا کرنے کی اجازت ہے یا ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت ہے تو وہ سوچے گا کہ بھائی لڑکا ہی ہو لڑکی نہ ہو تو تناسب بگڑنے کی اس تصور کے پیچھے یہ ایک سبب بہت بڑا ہے اسی طرح سے دولت کا حصول کہ کم بچے ہوں گے تو دولت کو ایک اٹھاں کرنے میں آسانی ہوگی ہم کمائیں گے جو کچھ کمائیں گے وہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ خرش ہوگا اور ہماری بچت کم ہوگی اسی طرح سے بچی اگر ہوگی تو اس کے شادی بیاں میں خرش ہوگا جہز دینا ہوگا لہذا اس کو وجود میں آنے نہ دیا جائیں صحیح طرح سے جہالت ہے غربت ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ان اسباب میں داخل ہیں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ تعلیم جتنا آگے بڑھے گی تو یہ ساری قلط فہمیاں دور ہوں گی اور لڑکیوں کی بچیوں کے تعلق سے لوگوں کی سوچ بدلے گی لیکن ریپورٹیں بتلا رہی ہیں کہ پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے سلسلے میں جو آداد و شمار آتے ہیں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ خوشحال گھرانوں میں پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ بیماری ویسے ہی موجود ہے جو دوسرے غریب اور غیر تعلیمی آفتہ گھرانوں میں جیسا یہ تصور پائی جاتا ہے تو معاملہ اس کا نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ بچیوں کے تعلق سے ہماری سوچ ہی الگ ہے اور آج بھی وہی ہزاروں سال پہلے والی ذہنیت ہے کہ بچیوں کو نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہدایتیں دی ہیں اور سنف نازک پر شریعت کی جو احسانات ہیں ان احسانات کا ان ہدایتوں سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ بچیوں کو رحم مادر میں قتل کرتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے ہیں ان کے تعلق سے قرآن میں کہا گیا کہ وَاِذَلْ مَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بَيَّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ کہ یاد کرو اس وقت کو جبکہ زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم میں وہ قتل کر دی گئی تھی سوال تو بظاہر اس بچی سے ہوگا کہ کس جرم میں قتل کی گئی لیکن حقیقت میں یہ سوال اور یہ معاخضہ اس قاتل سے ہوگا جس نے اس کو ٹھکانے لگایا تھا قیامت کے دن جواب دینا ہوگا قیامت کے دن اس کی سزا اس کو جیلنی پڑے گی اور وہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومن عنوہات ووادل بنات کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام ٹھارا ہے اس میں سے ایک وادل بنات یعنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا بھی ہے بچیوں کی حفاظت یا بچیوں کی تربیت پر ترغیب دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منعال جاریتین حتی تبلغہ جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین وزمہ سابعہو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص دو بچیوں کی پروریش کرے گا دو بچیوں کو تربیت دے گا یہ تاں کی وہ بالک ہو جائیں تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ ان دونوں انگلیوں کی طرح سے ایک ساتھ ہوں گے میرا قرب اور میری معیت اس کو حاصل ہوگی کس کو؟ جس نے دو بچیوں کی پروریش کیا بچیوں کو زندہ رہنے دو میرے بھائیو ان کی پروریش کرو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اس میں خیر ہے بہتر ہے ایک مرتبہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عورت آئی مانگنے والی اس کے ساتھ میں دو بچیاں تھیں حضرت عیشہ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ تھا نہیں گھر میں تلاش کیا تو ایک خجور ملی وہی خجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا خجور کے دو حصے کیے آدھی آدھی خجور دونوں کو دے دیا ان بچیوں نے کھا لیا عورت نے کچھ نہیں کھایا جب یہ عورت چلی گئی تو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا کہ ایسے ایسے ہویا اور اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا اور اپنی بچیوں کو کھلا دیا اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ کہ جو شخص ان بچیوں کے ذریعہ ازمائش میں ڈالا جائے جن کو اللہ تعالیٰ بچیاں دے ان بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کی اچھی تربیت کرے تو یہ بچیاں جہنم سے چھٹکارے کا سبب بنتی ہیں تو میرے بھائیو اسلام نے بچیوں کو یہ حق دیا ان کو زندہ رہنے کا حق دیا ان کو کفالت دی ان کو تحفظ فراہم کیا اور آج کا سماج جو پڑھا لکھا اور جو ترقی آفتہ کہا جاتا ہے خوشحال کہا جاتا ہے اس سماج میں بچیوں کا یہ حال ہے کہ بچیوں کی تعداد دنبطن گرتی جا رہی ہے ان کو مختلف ذریعوں سے راستے سے ہٹائے جا رہا ہے اسلام کے تعلیمات کو اختیار کرو اور اسلام کی ہدایات پر عمل کرو تو ان بچیوں کو تحفظ حاصل ہوگا اور ان بچیوں کو نئی زندگی ملے گی اللہ تعالی ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملی طور پر سماج کے سامنے اس کو پیش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین